ہو میرے عدیدوں میرے ستھیوں میرے سنگیوں اے رسول اللہ دی اولاد اینہ دے پرتے دائے عالمیں میں ہر روز دن یہنے زبا کی یاد کرانا اینہ دے پرتے دائے عالمیں کہ فرشتے اینہ دے گھر بگیر اجازت تنہی داخل ہوتے عزیزہ نلیوکار سنیے اور یاد رکھئے سیدہ ظہرہاں اپنے بابا جاندے سرانے تشریف فرمانے دروازہ کٹ کیا ہے آپ نے پوچھیا کہوں نے آوازہی سیدہ دی میں آرابی ہیں اے فرشتہ تے نام ہوتا ہے ملک الموت لیکن دروازے تے کھلو کہ کی کہہ رہے ہیں اپنے تاروں فیچ کے میں کہوں نا آرابی اردو ایچ ہے پنجابی صدی نے پینڈو دیہات جرہے ہیں میں جی دیہاتی ہیں پینڈو آیاں یہ دے آیاں میں حضور نو ملنا چاہنا سیدہ ظہرہاں پاک بولیاں یہاں بڑھ ماندینے چلے جاؤ بابا جاندی طبیعت چھیک نہیں ہے اے کدھی کسے بھوئے تو گیا ہے پیشاں آکھوں نہیں جاندہ بلکل گیا بھی نہیں کہ جانا بھی کوئی ناستیرے میرے کھوڑ بھی آنا ہے بھی لیا ہے پیشاں نہیں جاندہ نہ اجازت لیندہ اینا کی سلکو اجازت لیندی ضرورت ہے لیکن سیدہ ظہرہاں دے دروازے تے اجازت منگیے فرمایا بابا جاندی طبیعت نہیں سہی واپس چلا جا ٹھوڑ کے آئے دونجی باری پھر آئے پھر دروازہ کٹ کٹ آئے بی بی پاک فرمایا کونے ارد کی تی میں آپ تے دروازے تے ایک سائل آرابی آیا وہاں پینڈ تو ملن واسٹے فرمایا نہیں مل سکتا واپس چلا جا بابا جاندی طبیعت نہ سازے چپ کر کے واپس درگے آئے تائی تے خاجہ سن رضا پر علمی بولے تے آور مندر بے اجازت چل کے کڑھے جبریل بھی گاتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شالِ آلِ بے عدیدہ نے دیوکار تری جیواری پھر آکے دروازہ کٹ کٹ آیا سیدہ زارہ پاک نے فرمایا کونے چواب دے کیاں دے حضور دی پاک بیٹی میں پینڈ تو آیا وہاں ملن واسٹے سرکار ورمایا جے نہیں مل سکتا تو حضور نے اکھا کھولیا چشمان مازہ کھول گے ورمایا بیٹا فاطمہ پتہ یہ کونے بابا تسیدہ سو کونے فرمایا بیٹا فاطمہ اے رب دا فرشتہ مالکل موتے تیرے پردے دایا کر کے تن دل تو دروازے تے رکیا ہویا ہے توجہ ہے حضرات جنہ دے پردے دا اے عالم ہوئے دس سو تے صحیح وہ کسے دربارے جا کے کہہ سکتے ہیں بس ہنے ضرورت ہے جیسے منگتیا علا یاد اللہ تعالی اور لوگ رسول اللہ دی آل دے مقام نو سمجھے نہیں انہا رسول اللہ دی آل دی سخاوت نو انہ دے ماد مقام نو انہ دے مرتبے نو سمجھیا نہیں عزیدہ نے دی بکار رسول اللہ سرکار دے غلاموں ایک گھڑی رسول اللہ دی آل دے او آئیے بس ایک جملہ باقی پھر اگلے جملے 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 جلدے وقت ہو گیا ایک گھڑی رسول اللہ دی آل دے او بھی آئیے عزیدہ نے دی بکار رسول اللہ دیا بیٹیاں شام دے بادار چھڑیاں ہوئیانے شام دا بادار ہے اور شہر دمشق سجیا ہوئے رسول اللہ دیاں بیٹیاں اٹھا تے سوارنے اور اس شہر دے اندر آئین یزید دے دربارے جب پیشی واسطے عزیدہ نے دی وکار رسول اللہ دیاں بیٹیاں جدو بیٹیاں سے رسول اللہ سرکار دیاں بادارج کھڑیاں ہوئیاں لوگ چھتاں تے چڑے وینے عورتاں تے مرکم آشا دیکھ رہے عزیدہ نے دی وکار سیدہ زینب فرما دیا نے فضا انہاں لوگ انہوں کے اے اوہ نئی جنہ دا تماشا تکیہ جاندہ ہے اے بڑے پاک بازنے حضرات یدی وکار ایک عورتاں نار محلے اپنے محل تو اتریئے اتر کے تھلے آئیے کہن دیئے فضا اگر تیری بی بی جادت دے وے میں نو تے نہیں پتا تُس ہی کونوں کی تھوائے ہو لیکن اگر تیری بی بی جادت دے وے تے میں انہاں ساریاں کہدیاں دی کوئی خدمت اچھ نظرانہ پیش کرنا چاہ لیاں فرمایا ہاں ہاں ٹھیکے اجازتیں کر دے نظرانہ صدقہ سانو نہیں لگ دا خیرات نہیں لگ دی بی بی پاک نظرانہ پیش کرنا چاہ لیاں جدو نظرانہ پیش کیتا کھانا پیش کیتا پانی پیش کیتا کپڑے پیش کیتے بی بی پاک فرما دیا نے اے کہدیاں اچھا سلوک کرنے والی عورت تُو کیتوں آئیے تُو کیتوں آئیے وہ ساکھا بی بی جی میں ہیانت ایک تھی اے نار میرا محلے فرمایا یہ شہر کے بندے تھی ساڑھے نار بڑا غلط سلوک کر رہے ہیں تُو کیوں اچھا کر رہی ہے وہ کہن دی اے جی میں تو انجان دی تھی نہیں لیکن میں مدینہ دے رہے ناری وہ عورتیں کہن دیئے کہ میں مدینہ دے رہے نارییاں تے میں اٹھے میرے بابا نے محمد کریم سرکار دے دست مبارک دے اسلام قبول کیتا سی تے میں نکیان دیاں حضرت بی بی فاطمہ زہرہ دے گھر نوکرانی آئی انہ دے گھر نوکرانی بڑھ کے رہیاں انہ دے گھر جا کے خدمت کر دی رہیاں انہ دے بچیاں دی نوکری دے دی آئی انہ دی نوکری دے دی آئی میرے باپ نے میرے جوان اون کو با جدو میری شادی ملکیں شامج کی تیئے میں نکلن لکیاں لکست اون لکیاں تے سیدہ زہرہ نے میرے نردو گلہ کی تیئے آپ نے فرمایا ہاں تو بڑی نوکری دی تیر رسول اللہ دی آل دی جا اللہ تینوں بڑے رنگ لائے گا جدو اللہ تینوں بڑے رنگ لائے بڑی وسطیوں میں تے میری ایک وسیعت یاد رکھی اگر تیرے دروازے تے کدی کوئی قیدیاں دا کافل آیا آکے رکے اگر تیرا گھر ہوئے تیرا بڑا اچھا محل ہوئے تیرے دروازے تے کوئی قیدیاں دا کافل آکے رکے تے میں تینوں بڑے وسیعت کرنیاں کہ انہاں قیدیاں نرد اچھا سلوک ہے عزیزہ نے دی وگار او کہن دی جو میں دی اپنی بی بی جان دی اپنی مرشد زادی دی وسیعت دی عمل کر کے سادا دا حکم سمجھ کے خدمت کرنیاں میں نہیں جان دی تسی کونو اللہ اکبر بی بی دینب فرما دیئے اس تو بعد نہیں گئی مدینیوں سکھیا جی نہیں گئی فرمایا جہاں دو مدینیوں آئیں آئیں وہ تو سید تیرے وسیعت دی آئے وہ سکھیا جی ہو تو تی میرے مرشد بڑے ہی وسیعت دی آئے کہ اندازی فرمایا میرے مرشدی دی وسیعت دی آئے میرے بی 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 دے بچیاں دا جھولا فرشتے جھولا دے آئے اللہ اکبر فرشتے انہاں دے گھر بھی گیر اجازت تو نہ یادے شدیدے وسیعت دی آئے کوئی سائلوں نہ دے دروازے تو خالی نہ جانا میری پاک نبی دی سیدہ زہرہ دوسول ایک بیٹا آجی دنا حسنا ایک بیٹا حسین آگی نو میں جھوڑی جبا کے کھڑا دی آئی ایک دھی زینبائی ایک دھیوں میں کلسوم آئی چنانل میں بڑا پیار کر دی آئی میں نوکرانیاں انہ دی بن کے رہیاں آپ فرما دیئے نے بی بی بس جا کر ہڑ کوئی ساٹھے لہک ہے ہی تے کوئی خدمت بول وہ عورت کہن دیئے بی بی میں تو انہوں جان دی نہیں پر میں سنیاں ایک کہتیاں دیاں دیاں دعاں بڑیاں قبول ہوں دیاں ایک دعا کرو اللہ مدینہ وارے سیدہ بھی مرز عارت نصیب فرمائے اسے کیا عورت میں کچھ نہیں مانگ دی بس انہیں دعا کرو اللہ مدینہ وارے سیدہ بھی مرز عارت نصیب فرمائے بھائی جنہاں رسول اللہ دی اولاد دا دکھ محسوس ہوندہ ہے بندے بڑی شان آڑے لے یہ عام لوگ نہیں ہوتے جنہاں دے دلائیں جنہاں رسول اللہ دی آل دا پیار محسوس ہوندہ ہے جنہاں محبت کرنے لے اور جنہاں دیاں کھائچو نہیں آرے ہیں یہ بڑے کمال دے لوگ دے لے عدیدہ نے دیوکار بی بی کہنے دیئے سنے آئے کہہ دیاں 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 دواماں کبھولوں دیاں نہیں بی بی جی دعا کرو ایک واری حسین دی موڑ دیارت نصیب ہوئے عمر دا آخری بیڑا ہے ایک واری بی بی زینب دی موڑ دیارت نصیب عدیدہ تے بی بی زینب نے سنیاں آپ دیاں کئی جو اتھرو آگئے فرما دیاں نے بی بی تیری دعا تے بڑی چھتی منظور ہو گئی ہے آن دیئے سیزادی تیری دعا تے چھتی منظور ہو گئی ہے سیزادی فرما دیاں نے بی بی پوچھ دیا کی میں جی فرمایا جے حسین میں کھڑائی آٹے جے تے حسین سوارے جے زینب تے ان میں کل سومنوں میں کھڑائی یا تیرے سامنے علی دیاں دیاں کھلو تیاں ہی آنے رو کے قدمانہ لپڑ گئی آن کر دیئے سیزادی کتا مشکل مرحالہ تو آٹے تے آگئے آسا تے سنیاں سی کوئی باگیاں دا کافل آئے پرے میرے سیزادہ تے کی مشکل گھڑی آئی ہے اللہ اکبر کس شکی کی ہے حکومت ہاں اے کیا اندھیر ہے دل دہارے لٹ گیا ہے کاروان اہل بیت ایک ڈی مشکل تے عجیب گھڑی آگئی ہے حاضرات دیوکار زہر ویڑے دیگا لے زہر ویڑے سیزادیاں دا کافلہ سوکے حمیدی ہے یزید تے دربار دے سامنے کھلا ہویا ہے یزید تے دربار چو آٹر آیا ہے آج نہیں مل سکدا کل ملاقات ہووے گی اپنیاں دیاں تے عزتہ وارے ہو رسول دیاں دیاں ساری رات تلتے دار کر دیاں نہیں ہیں کہ سوڑے سنو جزید تے دربار پیشیدہ در ہوئے گا آگو سویر ہوئی شرابتہ ناشتہ کر کے یزید نے تربار لگایا رسول اللہ دیاں دربار پیش ہوئیاں اللہ اکبر کیا مشکل گھڑی ہے کیا اکھاک وقت ہے حضرت سیدہ سکینہ چھ سال دی حضرت ساڑے پیڑنا اچھ میں اکثر ہے مثال دست دارانا پیڑنا میں چھے رواج ہے کوئی بندے لڑوی پونڈ تو ناورتان کا دی عدالت نہیں چھے نہیں بلایا وہ انجیس عزت داران شریکہ ضرور ہے پر اے رسول اللہ دی آل نارتے بندیاں دشمنی میں عجیب کیتی عزیدہ ندی بکار رسول اللہ سرکار دی اولاد دربار دے اندرے توجہ فرمائیے یزید نے عدرت سکینہ تے نظر گاڑ لئی مکرو اور خبیص چہرے والا گندی نظر وارا جدو سیدہ سکینہ پاکلو گورنر پیاتک دیتے آپ ڈر گئیوں بچیاں دے سامنے تے جانور نہیں زبا کرنا چاہیدہ جانور زبا چاہ کریے تے بچے خوف زدہ ہو جاندے اے حسین دیو دیئے جی دے سامنے براوی زبا ہوئے نہیں تے باپ بھی زبا ہوئے اور پھر کربلا تو لے کے شام دے دربار نہیں جڑے مسائب آئے نہیں ہوا لگ نہیں عدیدہ نے دیوکار بی بی پاک آپ کھڑیاں نے یہ دی پوچھ دے بڑے کرخت لے جنار لڑکی تو کونے آپ نہیں بولیاں سیم گئیاں ڈر گئیاں نہ بولیاں دو جی باری پھر چڑک کیا کھے بول دی کیوں نہیں تیرا نہ کیے کونے تو آپ پھر نہیں بولیاں کہ دو تی تی واری دور نہ پوچھیاں تے سیدہ سکینہ آپ دوڑ کے اپنے بھرا سجا تے کتمہ نہ لپٹ گئیاں نہیں حضرت سجاک فرمان نے یہ دید اے میرے باپے حسین دی او دیئے جنہوں سینے نہ لا کے میرا باپا ساندھا انہیں شام تک آن وچ بڑے دکھ ویکھے نے انہوں مول نہیں سکدی بھئی اللہ اکبر اے بڑا اوکھا جملہ جناتوان دس رہاں یدید دربارج ایک شام ہی موجود ہے کسیر قطب دی اندر روایت موجود ہے ایک شام دا ترباری یدید دربارج بیٹھا ہویا ہے آنہ یدید لڑکی میں نو دے دے کیونکہ قیدی تقسیم ہون دے آئے نا جوڑے قیدی ہون دے آئے لونیاں مان کے غلام مڑھ کے وہ تقسیم ہون دے آئے کہندہ ہے قیدی میں نو دے دے یدید کیا تو اس قیدی دا کی کریں گا اس لڑکی دا کہندہ ہے میرے کھر نوکرانی کوئی نہیں میں نوکرانی بڑھا کے رکھا گا اللہ اکبر سیدہ دینب فرما دیا نے ظالمہ رک جا اپنی زبان روک لے اے نوکرانیاں بڑھ کے رہن والیاں نہیں انہیں گھر تے ہوراں تے فرشتے نوکر بڑھ کے ہون دے خضرات دیوکار اے رسول اللہ دیاں دیاں نے آج بھی کسے عزت دار دا شاللہ اے وقت نہ آوے کہ انہ دیاں دیاں کہہ دے جان رسول اللہ دیاں دیاں کہہ دے جنے حضرت سیدہ سکینہ اپنے ویر دے کول موجود نے عزیزہ نے دیوکار اور کی نوکھ سنانا بس اپنے ویر مالی گل کر دیاں بیرہ دعا کر چھتی بدین نے ٹور جائیے اللہ اکبر کبیرہ کیا کمال دی گل کی تیے بات اور شاہ زفر میں کہ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں کس کی پنی ہے آل میں نہ پائے تار میں اور کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسے اتنی چکے کہاں ہے دل دار دار میں اتنی چکے کہاں ہے دل دار دار میں اور بل بل کو باغ باغ سے نہ سیاد سے کلا قسمت میں قید لکھی تھی خسل بہار میں بل بل کو باغ باغ سے نہ سیاد سے کلا قسمت میں قید لکھی تھی خسل بہار میں قسمت میں قید لکھی تھی خسل بہار میں اور کتنا ہے بدنصیب زفر 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 کے لئے دھو کا زمین نہ ملے کوئے یار میں لگتا نہیں ہے جی میرا ہجڑے دیار میں لگتا نہیں ہے جی میرا ہجڑے دیار میں کس کی بنی ہے دیار میں نا پائے دار میں انشاءاللہ والعزیز میں اگلے جمعت المبارک دیکھ ان کی سے ایک مسئلہ تھے اور ڈسکس کریں گے تو آٹھے نارل انشاءاللہ اور اس طباب میں مزید جو واقعات میں ماں بات کر بلا دے انہیں چونی چند چیزیں تو آٹھے سامنے پیش کریں گے کوشش کرنگا اللہ کریم آپ سب نو اور بندہ نا چیز نو توفیق عمل عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَى الْمَلَا